ہیلو دوستو آ چکے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ واپس دوستو جوالا مکھی کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں خولت ہوئے لاوہ کے ساتھ تباہی کا ہی خیال آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یو ایسے میں ایک ایسا جوالا مکھی موضوع ہے جہاں لوگ اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں اس جگہ کا نام ہے ییلو سٹون نیشنل پارک جو امریکہ کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا بھی سب سے پہلا نیشنل پارک ہے اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھی دیئے در بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ییلو سٹون نیشنل پارک ویسٹن یو ایس اے کے تین اسٹیٹس ویومنگ، مونٹینہ اور اڈاہو میں استثت ہے اور یہ قریب 22,19,791 اکڑ یعنی کی 8,983 سکوائی کلومیٹر میں فیلہ ہے دوستو ییلو سٹون نیشنل پارک دنیا کی سب سے یونک نیشنل پارک میں سے ایک ہے کیونکہ یہ پارک ییلو سٹون سپر والکینوں کے اوپر موجود ہے جہاں جیو تھرمل ایکٹیوڈیز ہوتی رہتی ہیں دوستو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ییلو سٹون سپر والکینوں کے بارے میں بات کی تھی اگر آپ نے ہماری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی لنک ہم نے آئے بٹن اور ڈیسکرپشن میں دی ہوئی ہے ییلو سٹون نیشنل پارک کے وائر لائف اور جیو تھرمل فیچر کو دیکھتے ہوئے ایک مارچ 1872 کو USA کے تتوالین پریسیڈنٹ Ulysses Grant نے اس کو نیشنل پارک کا درجہ دیا تھا اس وقت یہ USA کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا بھی سب سے پہلا نیشنل پارک تھا ییلو سٹون نیشنل پارک میں لیکس، کینینز، ریورز، ماؤنٹینز اور گیزرز دیکھنے کو ملتے ہیں پارک میں موجود انوکے ایکو سسٹم اور وائر لائف کے کارن 1978 میں یونیسکو نے اس کو ورلڈ ہریٹیز کی لسٹ میں شامل کیا امریکہ کے کسی بھی استان کی تلنا میں سب سے زیادہ جنگلی جانور بھی یہی رہتے ہیں یہاں آپ کو دھرلب جنگلی جانور بھی دیکھنے کو ملیں گے جو دنیا میں صرف یہی پائے جاتے ہیں ان میں بیر، بولف، بائزن، ایلک اور اینٹی لوب جیسے جانور شامل ہیں ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ یہاں ٹریکنگ، ہائیکنگ اور کیمپنگ کے لیے آتے ہیں اس کی سطح سے 390 فیٹ نیچے گرم پانی کی کئی جھیلے ہیں یہاں گھومنے کیلئے ییلو سٹن لیک ہے جو کی نورت امریکہ کی اکیس سو میٹر کی اونچائی پر سب سے بڑی تاجے پانی کی جھیل میں سے ایک ہے جس کے چاروں اور گھاٹیاں ہیں ییلو سٹن لیک میں آپ فشنگ کے ساتھ ساتھ بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی ٹوریسٹ یہاں رہ کر پارک کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے رہنے کے لیے یہاں دو ہوتیلز بھی موجود ہیں جن کی نام لیک ییلو سٹن ہوتیل اور لیک لوج کیبن ہے لیکن ان ہوتیلز میں ایڈوانس بکنگ کرانے پڑتی ہے دوستو ییلو سٹن نیشنل پارک میں سب سے فیمس ایک گیزر یعنی گرم پانی کا فوارہ ہے جسے اور فیتفل گیزر نام سے جانا جاتا ہے یہ گرم پانی کا فوارہ آم فواروں سے تھوڑا الگ ہے کیونکہ اس کا پانی 90 سے 45 منٹ کے انڈرول پر 3 سے 4 منٹ کے لیے بہتی تیج آواز کے ساتھ نیچے سے اوپر بھیتا ہے اول فیتفل گیزر کا پانی قریب قریب 184 فیٹ کی اچائی تک پہن جاتا ہے یہاں ایک میریوے نام کی جھیل بھی ہے جس کے پانی کا ٹیمپریچر 120 ڈگری سیلسیس تک ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں میمت ہارڈ سپرنگ بھی موجود ہے ٹیرنس ماؤنٹین میں میمت ہارڈ سپرنگ دنیا کے سب سے بہتن تھرمل سپرنگ میں سے ایک ہے جو ٹیورٹائن یعنی ہلکے پیلے رنگ کی چٹانگ بناتے ہیں یہاں لگ وقت 60 ہارڈ سپرنگ کا ٹیمپریچر 70 سے 44 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہتا ہے جس کا پانی آس پاس کے چونہ پتھر میں کیلچیم کاربونیٹ کے ساتھ ٹیورٹائن کے الالگ چڑھوں کی ایک سیریز بناتے ہیں یہاں کی سب سے خوبصورت ٹیورٹائن مینروہ ٹیرنس ہے جو فوٹوگرافرز کے بیچ بہت زیادہ فیمس ہے مان واش وارن بھی پارک کے سب سے فیمس اسثانوں میں سے ایک ہے مان واش وارن کا نام 1870 کے واش وارن مومنٹ کے نیتا ہینی واش وارن کی نام پر لکھا گیا تھا یہ واش وارن رینج کا سب سے مخی پروت ہے جس کی اہنچائی لہوک 10,243 فیٹ ہے یہاں سے آپ ٹریکنگ کر کے ییلوستر نیشنل پارک کے کئی خوبصورت نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بارے آتی ہے ہیڈن ویلی کی جہاں آپ کئی جنگلی جانوروں کو گھومتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ گریزلی بھالو بائزن اور ایلک کو جیلوں کی کنارے دیکھ سکتے ہیں آنگے جانے پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا دنیا کا سب سے اچھا ایکٹیف گیزر اسٹیم بورٹ گیزر کا پانی تین سو فیٹ کی اچھائی تک پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ ایکٹیف گیزر کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کی ایسٹ وارٹ گیزر ہے اور یہاں نوریز گیزر بیسن بھی موجود ہے جو کی ییلوستر نیشنل پارک کے ہائیٹرو تعمل چھیتروں میں سب سے پرانا اور سکری گرم پانے کا فوارہ ہے اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا دنیا کا سب سے خوبصورت ہارٹ سپرنگ گرینڈ پریزمیٹک سپرنگ یہ یو ایسے کا سب سے بڑا اور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ہارٹ سپرنگ ہے اس میں آپ کو کئی رنگ دیکھنے کو ملیں گے جو کی اپٹیکل پریزم کے رنگ ہیں اس لیے اس کو گرینڈ پریزمیٹک سپرنگ نام دیا گیا ہے اس میں آپ کو ریڈ اورنج ییلو گرین اور بلو کلرز دیکھنے کو ملیں گے اس کا ڈائی میٹر تین سو ستر فیٹ یعنی ایک سو دس میٹر ہے اور یہ ایک سو ساٹھ فیٹ یعنی کی پچاس میٹر گہرا ہے یہ ہر منٹ پانسو ساٹھ گیلنز پانی ڈسچارج کرتا ہے جس کا ٹیمپریچر ستر ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اور اس عدود نظاروں کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں تو دوستوں کیسا لگا آپ کو دنیا کے سب سے خوبصک نیشنل پارکس میں سے ایک ییلو اسٹر نیشنل پارک ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس انفرمیشن کو شیئر کریں ہم واپس آئیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے Take care and bye